لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جہنم میں ہزار سال تک فریاد کرتا رہے گا یا حنان یا حنان یا منان یا حنان یا منان جب دنیا میں زندہ ہوگا تو مسلمان ہوگا پر اپنے گناہوں کے سبب اپنا وقت دوزخ میں گزار رہا ہوگا پر اس کیفیت میں یا حنان یا منان کا ورد کرتا رہے گا تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جب دیکھیں گے تو وہاں پر اہل جہنم کو آندھے مور روتے ہوئے پائیں گے لیکن اس شخص کی نشاندہ ہی نہیں ہوگی تو واپس لوٹ آئیں گے اور اس حال کی خبر اللہ عز و جل کو دیں گے تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ وہ جہنم میں فلا فلا مقام پر موجود ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے اس کو لے کر آئیں گے بعض روایتوں میں ذرا زیادہ تفصیل آتی ہے اس میں داروغہ جہنم کا بھی ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود تو نہیں داروغہ جہنم کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اللہ نے ایک بندے کو بلایا ہے جو یا حنان یا منان کہتا ہے تو وہ جا کر اس کو جہنم میں تلاش کریں گے لیکن پائیں گے نہیں تو واپس آکے جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ مجھے تو نہیں ملا وہ شخص میں تو نہیں جانتا پھر یہ داروغہ جہنم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دیں گے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف واپس آئیں گے تو اللہ پھر مقام بھی بتائے گا تو پھر وہ داروغہ جہنم کو بتائیں گے تو پھر داروغہ جہنم اس مقام سے اس شخص کو چھڑائے گا اب اس کی کیفیت کیا ہوگی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا عذاب میں مبتلا ہوگا اور پھر اس عذاب کو اس سے دور کر کے اسے پھر جہنم سے نکال کے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپورٹ کرے گا باراللہ یہ تفصیل مسند امام احمد میں نہیں آتی دیگر کتب میں آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے پھر اس شخص کو لے کر اللہ رب العزت کے پاس لے اسے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا وہ عرض کرے گا اے میرے رب بہت بری جگہ اور بہت برا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کو واپس لے جاؤ جب یہ حکم ہوگا تو ورس کرے گا اے میرے پروردگار مجھے تو یہ امید نہ تھی کہ آپ مجھے وہاں سے نکال کر پھر واپس ڈال دے گا تو اے اللہ مجھ پہ کرم کر مجھ پہ رحم کر تو اللہ حکم دے گا کہ میرے اس بندے کو چھوڑ دو اور اس کو جنت میں داخل کر دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ روایت مسند امام احمد میں آتی ہے باپ مسند انس ابن مالک کیونکہ اس کے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں اور یہ حدیث نمبر ہے تو یہ جو نام ہے اللہ عز و جل کے تو قرآن کریم میں سورہ مریم میں علماء کہتے ہیں کہ سورہ مریم کی آیاء نمبر تیرہ میں جو لفظ آیا ہے اور اپنی طرف سے انہیں شفقت و رحمت دی تو آیت کی تفسیر کے دو معنوں میں سے ایک کے مطابق یعنی ہماری طرف سے رحمت البتہ بعض احادیث میں جو اللہ تعالی کا نام الحنان ذکر کیا گیا ہے وہ بھی آتا ہے لیکن یہاں پہ وحناناں کا جو لفظ آتا ہے اس سے مراد شفقت و رحمت ہے اچھا جو لفظ منان ہے یعنی فضل و احسان کرنے والا یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مربی ہے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہم اِن يَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَا إِلَّا اَن تَلْمَنَّا نُبَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ تو اس نے یہ اللہ کے آگے عرض کی کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ بے شک تیرے ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو المنان ہے یعنی بڑے فضل و احسان والا ہے آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اے جلال و اکرام والے اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے تو جب یہ تمام تعریفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو فرمائے اس نے یقیناً اللہ کی اسم عاظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے اور جو سوال کیا جاتا ہے وہ عطا ہوتا ہے تو بہرحال الحنان اور المنان کے بارے میں علماء نے یہ قول بھی نقل کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو یوں لکھا ہے کہ یا حنان یا منان اسم عاظم ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو تاثیرات ہیں جو برکتیں ہیں میرا رب ہی ان کو خوب جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں